کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کار کردگی صفر مار دھار نمبر ون کہا اتنا بڑے بڑے بول مت بولا کرو مت بولا کرو آجزی سیکھو آجزی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو یہ دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا بس اسی بات کا افسوس ہے اگر آپ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر پاکستان کے حالات خدا نہ خواستہ اسی طرح کے رہیں گے اگر تم وہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے عوام کے خدمت کا کام کرو وہاں پہ غریبوں کی دیکھ بھال کرو ان کو گھر دو ان کو ٹریکٹر دو ان کو یہ جو ہے ہیلتھ کارڈ دو ان کو کسان کارڈ دو آج مریم نے ماشاءاللہ یہاں پر ٹریکٹروں کے لیے کسانوں کے لیے جو وہ ایک سکیم بنائی لاکھوں لوگوں نے ٹریکٹروں کے لیے اپلائی کیا کتنے لوگوں نے دس لاکھ لوگوں نے ٹریکٹروں کے لیے اپلائی کیا ہے اور پھر یہ جو میرا گھر سکیم کے لیے پانچ لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی ساٹھ پچاس ارب روپیہ دیا بجلی کے حوالے سے کہ اس کے ریٹس کو کم کیا جائے اور پھر پنجاب نے کتنا دیا تھا آپ نے پچپن ارب روپیہ پچپن ارب روپیہ دیا ہے بجلی سستی کرنے کے لیے دو مہینے کے لیے آگسٹ سپٹیمبر اور میں نے ان کو یہ کہا اور ان کا یہ منصوبہ بھی ہے کہ آئندہ کے لیے بجلی کو سستا کرنے کے لیے ہم سودل پینلز کی طرف جائیں تاکہ یہ یہ رپڑی ختم ہو جائے اور بجلی لوگوں کے سستی بجلی ملے لیکن اس پہ ابھی وقت لگے گا اور پیسہ بھی بہت درکار ہے تو وہ بہت ایک بڑا منصوبہ ہے دیکھیں اگر یہ پچاس ساٹھ جو اب یہ بجلی کے لیے دیا ہے یہ اگر اس کے لیے نہ دینا پڑتا نہ دیا جاتا اس کا بغیر ہی کام چل جاتا تو یہ پچاس ساٹھ عرب روپیہ جو ہے یہ اس کیم کی طرف چلا جاتا اس کیم کی طرف یا کسان کاٹ کی طرف جاتا اور ابھی مریم نے آپ کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ ان پانچ سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ پانچ لاکھ گھر انشاءاللہ اس کے لیے یہ کرزیں دیں گے پانچ لاکھ لوگوں کو یہ بہت 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 بڑی بات ہے میں ابھی ایک بلینٹری کی بات کر رہا تھا مجھے یاد آ گیا اس سے وہ پچاس لاکھ گھر کدھر ہیں پوچھے کوئی بھائی پوچھے جو بھیڑ بھکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں ہمیں پچاس لاکھ گھروں کا حساب تو دو کدھر ہے وہ گھر جو اتنے دن بڑے وعدے کیے تھے وہ کون سا عفا کیا آپ نے وعدہ کون سا پورا کیا ہے پوچھے آپ ان سے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کار کردگی صفر مار دھار نمبر ون اور پھر اتجاج ہی اتجاج رہا ہے چاہے وہ حکومت میں تھے چاہے وہ آپسیسٹر میں تھے ان کا کام ہی اتجاج سڑکوں پہ سڑکوں ہم نے موٹر ویس اتجاج کے لیے تنی بنائیں تھی جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ اتجاج دیکھیں میں جب پرائیم مصر تھا تو کہا گیا وہ جب اسلام آباد میں چار مہینے وہ جو اپنا انہوں نے شروع کیا ہوا تھا کام تو اس پہ انہوں نے چار مہینے آپ کو پتہ ہے کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہم نواز میں اس پر پرائیم مصر آؤس میں تھا اسلام آباد میں مجھے میرے میرے ملٹری سیکٹی نے کہا جی کہ باہر بہت شور شرابہ ہے اور خطرہ ہے اور یہ ہے تو آپ ہم ہیلیکاپٹر میں یہاں سے چلتے ہیں آپ لہور چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ ایسے زمانے میں ایسے وقت میں میں اسلام آباد کو چھوڑ کے لاہور چلا جاؤں آپ مجھے کیسا مشرع دے رہے ہیں تو مجھے کہنے لے کے یہ دیکھیں نا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسہ ڈال کے کھینچ کر میں وزری آدم ہاؤس سے باہر نکالوں گا یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہیں اور میں اوہ فلان تمہیں اوہ آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا اوہ چیف سیکٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اوہ فلان میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا تم سب کو میں وہ سلوک کروں گا جو تم یاد رکھو گے کہا اتنا بڑے بڑے بول مت بولا کرو مت بولا کرو آج جی سیکھو آج جی اللہ تعالی سے معافی مانگو جو کرو گے پھر بعد میں بھرو گے اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وہ کہتے ہیں نا کہ as you sow so shall you reap تو اس دنیا میں جو کرو گے سامنے آئے گا ایک دن سامنے آئے گا میں تو آج کوئی تقریر کے موڈ میں نہیں تھا اور آپ جانتے کہ میں آج کل ذرہ تقریریں بھی کم کرتا ہوں لیکن یہ میں بہت ساری چیزیں تو آج گنوا بھی نہیں رہا یہاں پر لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہ جو نا یہ ایسے اناثر کو کہ کوئی سختی کے ساتھ جو نا وہ ڈیل کرنا چاہیے اور ایک مجھے آج مجھے نا مجھے بتائیں وہ جو پانچ ججوں نے میرے خلاف جو فیصلہ کیا تھا کہ وزیراعظم کو نکال دو پچیس کروڑ کا ایک وزیراعظم ہے اس کو پانچ جج بیٹھ کے نکال رہے ہیں اور کس بنا پہ کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور کتنی تنخواہ دس ہزار درم تو لہٰذا تم نے اس کو نہیں لیا تم نے اس کو اپنے بکس میں شو نہیں کیا لہٰذا تمہاری چھٹی تم فارغ پچیس روڑ کے عوام کو پانچ جج بیٹھ کے اس بنا پہ فارغ کریں اس بنا پہ درہا آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ وجہ فارغ کرنے کی کہ تنخواہ نہیں لی بیٹے سے یہ نہیں کہ میں آپ سے تنخواہ نہیں لی یا آپ سے کو میں کوئی پچیس جو ہے دس ہزار عرب رب لے کے میں غیب ہو گیا ہوں میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی وہ بھی دس ہزار درم بتائیں کی کتنا بڑا ظلم ہے اور پھر جو یہ جو تھے وہاں کے اس زمانے کے چیف جسس ساکر منصار اس کی آڈیو لیک میرے پاس آج بھی موجود ہے کہتا ہے کہ ہم نے تو بھائی نواز شریف کو اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے اور پھر میں ان بیٹے بکریوں سے پوچھتا ہوں جس کا میں نے بھی نام لیا ہے کہ آپ نے سنیئے کہ ساکر منصار نے کیا کہا ہے اگر سن لو تو میرے خیر آپ بیٹے بکریوں والا کام بند کر دو گے یہ تو یہ تو حال تک کیا کرایا کچھ نہیں ہوں انہوں نے اور برتن بھی سارے توڑ دیئے میں تو آپ کے پاس وہاں گیا تھا بلی گالہ میں بنی گالہ میں گیا تھا میں کہ آؤ میرے بھائی چلو ملکی خدمت کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک گھنٹہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھا میں وہ ایک گھنٹہ تو میں نے آپ کے ساتھ میٹنگ کی لیکن وہ آپ نے مجھے کہا جی ہاں جی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اس کے بعد آپ لندن چلے گئے اور دھرنے کا پروگرام بنا کیا وابس آگئے اور یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دھرنا شروع کر دیا یہ دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا جو میں پچھتر سال کی ابھی بات کیے میں نے انہی دھرنوں نے اور انہی لوگوں نے اگر نواز تریف دیکھیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام کر رہا تھا سستی بجلی انتہائی سستی تھی بجلی گیس سستی تھی دس تس روپے کلو سبزیاں ملتی تھی گھی سستا تھا چینی سستی تھی گوش سستا تھا غریب آدمی کا گزارہ ہوتا تھا پیسے مہینے کے بعد بچ بھی جاتے تھے اور بلک ترقی کر رہا تھا پاکستان کی مثال دنیا بھر کے لوگ دیتے تھے کے لئے اتنی ترقی کر رہا ہے تو پھر مجھے نکالنے کی کیا ذور تھی بھئی بتاؤ یہ پاکستانی عوام صاحب یہ آپ کا بھی آپ کبھی اس میں قصور ہے آپ بھی ذمہ دار ہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ ذمہ دار نہیں آپ بھی برابر کے ذمہ دار آپ نے کبھی پوچھا کہ اتنے اچھا اچھا کام ہو رہے تھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ اس وقت مہنگائی کا کوئی نام و نشان تھا جب نوازتری ودری آزم تھا تو پھر کیوں نکالا اس کو اس کے بعد پھر آپ آج یہ دن آیا کہ آج وہ پندرہ پندرہ سر روپے کے جو مہانہ بجلی کے بل ہوتے تھے آج بیس بیس ازار روپے کے ہو گئے کبھی پوچھا اپنے آپ سے پوچھا کبھی آپ نے نہیں پوچھا بس اسی بات کا افسوس ہے اگر آپ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر پاکستان کے حالات خدا نہ خاصتہ اسی طرح کے رہیں گے وہ جج فیصلہ دے کے کہ کہاں چلے گئے ہیں پوچھا کبھی کسی نے اسم کو کہ آج در آو بھی بیٹھو یہاں پہ بتائیں کہ آپ نے ایک منتقب وزیراعظم کو پچیس کور کے عوام کے وزیراعظم کو آپ نے کیسے نکال دیا کیسے نکال دیا اور اس ٹیکس پہ نکالا کہ اس نے بیڑے سے ترخواہ وصول نہیں کی خوددار قومیں جو ہوتی ہیں غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں تھوڑا سا اس بات کا مجھے افسوس ہے اور افسوس رہے گا اور رہنا بھی چاہیے کہ ایک شخص جو اپنا پاکستان کے لیے اتنا دن رات کام کر رہا تھا تعمیر کر رہا تھا اس ملک کی اس بندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کیوں کیا تو اور وہ شخص جو جس نے ایک بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ وعدہ خلافیاں کی ہیں اس شخص کی وجہ سے ملکہ یہ حال ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے ماں اور پھر ماں کو اپنے بچوں کے بڑی فکر ہوتی ہے اور بچے اگر ان کی سر پہ چھت نہ ہو وہ بچارے اس طرح سے بچے گھوم پھر رہے ہوں اور بغیر چھت کے گھوم پھر رہے ہوں کوئی سہارا نہ ہو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر کیا ماں کو فکر نہیں ہوگی کیا ماں چین سے جی سکے گی اس کو سکھ کا سانس آئے گا میں تو اس طرح دیکھتا ہوں اپنے ملک کو قوم کو اور اپنی ریاست کو لیکن ریاست کے ستونوں نے بھی کوئی ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ ستون بھی ذمہ دار ہیں میں بھی مجھے سے لوگ بھی ذمہ دار اور آپ بھی ذمہ دار ہیں انجام اگلی ۔ ہوں انا اگلی